بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید خریت سے ہوں گے بایس لننگ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم کرنے والے ہیں چپٹر نمبر ٹین کا پرابلم نمبر ٹو یعنی کہ ہمارے پاس چپٹر نمبر ٹین کے پرابلمز کنٹینیو ہے فسٹیئر کلاس سن ٹیکس بک بورٹ جام شروع کے تو پرابلم کنٹینیو ہے آئے کرتے ہیں پرابلم ٹین پوائنٹ ٹو پرابلم نمبر ٹین پوائنٹ ٹو کیا کہتا ہے پڑھ لیتے ہیں کہتا ہے کہ کنویکس لینس ہے فوکل لینس آف ٹین سینٹی میٹر ایک کنویکس لینس ہے یعنی کہ کنورجنگ لینس ہے اس کی جو فوکل لینس ہے وہ کتنی ہے ٹین سینٹی میٹر ڈیٹا بنا لیتے ہیں جی آپ کے پاس ڈیٹا میں ایک چیز گون ہے کتنی کہ جو فوکل لینس ہے وہ کتنی ہے ٹین سینٹی میٹر اوکے جی کہتا ہے ڈیٹرمائن دا ایمیج ڈسٹنس ایمیج ڈسٹنس ڈیٹرمائن کریں اب ایمیج ڈسٹنس کو کس سے لکھتے ہیں کیوں سے لکھتے ہیں اور آگے چلیں کہتا ہے کہ جبکہ آپ کے پاس جو ڈسٹنس ہے وہ کچھ مختلف جگہ پہ رکھا گیا ہے ایک میں یہ 50 سینٹی میٹر پہ رکھا گیا یعنی کہ پی جو ہے وہ آپ کا کتنا ہوگا 50 سینٹی میٹر اچھا ایک میں یہی اوبجیک دوبارہ پھر ہم نے چینج کر کے دوبارہ پھر یہی اوبجیک چینج کر کے 20 سینٹی میٹر اچھا جی پھر کہتا ہے کہ پی جو ہے وہ آپ کا 15 سینٹی میٹر اب پھر کہتا ہے پی جو آپ کا 10 سینٹی میٹر اور پھر کہتا ہے پی جو ہے وہ آپ کا 5 سینٹی میٹر ہے اب سن دیکھیں فکل لنگ تیک ہے کیوں کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے اور پی بہت سارے دیئے ہوئے ہیں 50 20 15 10 اور 5 اس کو کیسے کیا جائے ایسے تو ایسی کنڈیشن تو ہم نے پڑی نہیں سن بہت آسان سی چیز ہے آپ نے یہ کنڈیشن پڑی ہے یاد ہوگا کہ جب ہم نے ایمیج فارمیشن کی تھی تو ایمیج فارمیشن کو ہم نے ری ارینج کیا تھا تھوڑا آگے پیچھے کیا تھا یعنی اس کی ویلیو کو ہم نے کیا کیا تھا چینج کیا تھا کبھی آگے لے کے جا رہے تھے کبھی اور قریب لے کے جا رہے تھے کبھی اور قریب لے کے جا رہے تھے بلکل وہی چیز کرنے جا رہے ہیں کہ پہلے ہم 50 سینٹی میٹر کے حساب سے فائنڈ کریں گے پھر ہم 20 سینٹی میٹر کے حساب سے فائنڈ کریں گے پھر ہم 15 سینٹی میٹر کے حساب سے فائنڈ کریں گے اور پھر آخر میں ہم 10 اور 5 سنٹی میٹر کے حساب سے فائن کریں گے سو سٹوڈنٹس اب چلتے ہم سولیشن کی طرف سو سٹوڈنٹس سولیشن میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے 50 سنٹی میٹر کو پی کو ایزا 50 سنٹی میٹر لینا یعنی کہ ہم اے پارٹ کو اگر سالو کریں تو پی جو ہے وہ کتنا ہوگا 50 سنٹی میٹر ہوگا سو سٹوڈنٹس 50 سنٹی میٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرور ایکویشن لگائیں 1 اپاون F is equal to 1 اپاون P plus 1 اپاون Q F کی ویلیو آپ کے پاس 10 is equal to P کی ویلیو آپ کے پاس 50 پلاس 1 اپاون Q آپ نے فائن کرنا ہے 50 کو یہاں لے جائیں 1 اپاون 10 مائنس کا 1 اپاون 50 is equal to 1 اپاون Q دونوں کا LC ہم لیں گے تو 50 آئے گا 10 کا ٹیبل 50 پہ 5 ٹائم 50 کا ٹیبل 50 پہ 1 ٹائم is equal to 1 اپاون Q اوکے جی 5 میں سے 1 کو مائنس کریں گے 4 بچے گا نیچے ڈیوائیڈ بائی 50 is equal to 1 اپاون Q ری ارینج کرتے ہیں Q ادھر آئے گا 50 ادھر جائے گا Q یہاں پر آ گیا اور Q کی جگہ آپ کے پاس آ جائے گا 4 اچھا 1 یہاں پر آئے گا تو 50 اس کی جگہ پہ چلا جائے گا اب یہ 1 آپ کا ختم Q کی ویلیو جو بچے گی وہ کتنی بچے گی 12.5 سنٹی میٹر کلکیولیٹر سے کر کے دیکھ لیجئے گا میں solve نہیں کر رہا کلیر ہوگی بات ایک بات ہم نے solve کر لی اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسری equation کی طرف اور جی دوسری equation آپ کے پاس کیا ہے اس کو ڈسکس کریں دوسری equation کہتا ہے کہ اب ہم نے P رکھنا ہے 20 سنٹی میٹر یعنی کہ یہ آپ کے پاس ہو جائے گا P کتنا 20 سنٹی میٹر equation آپ سیم لکھیں گے 1 upon F is equal to 1 upon P plus 1 upon Q 1 upon F کی ویلیو ہے 10 P کی ویلیو ہے 20 is equal to 1 upon Q سنٹس سیم وہی پیٹرن اس 1 upon 20 کو اس طرف لے جائیں یہ 1 upon 10 minus کا 1 upon 20 is equal to 1 upon Q سنٹس کیا کریں گے پھر سیل سیم لیں گے یہ آپ کے پاس 20 لسیم آ جائے گا 10 کا table 20 پہ 2 time 20 کا table 20 پہ 1 time is equal to 1 upon Q سنٹس 2 میں سے 1 minus کرتے ہیں تو یہ بچے گا 1 divided by 20 is equal to 1 upon Q سنٹس جب یہ Q یہاں 1 سے multiply کرے گا تو Q ہو جائے گا اور 20 یہاں 1 سے multiply ہوگا تو 20 ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 20 سنٹی میٹر سو سنٹس کتیا ہو complete ہو گیا آپ کے پاس ایک value complete ہو گئی کس کی 12.5 کی اور دوسری value complete ہو گئی 20 سنٹی میٹر یعنی کہ P 50 find ہو گیا اور P آپ کے پاس 25 find ہو گیا سنٹس اب ہم کرنے والے ہیں تیسرا پارٹ تیسرا پارٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ تھوڑا سا اور مزید آگے جاتا ہوں سنٹس تھوڑی سی کنجوسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تیسرے پارٹ کو ہم کر ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں تیسرے پارٹ کو اگر ہم یہیں سے شروع کر دیں تو تھوڑا سا کنجوسی ہو جائے گی کہ میں جاتا ہوں کہ بورڈ پہ ایک پرابلم پورا ہو جائے تو اسٹرونز کیا کرتے ہیں P کو رکھتے ہیں 50 سنٹی میٹر یعنی P جو ہے وہ آپ کا کتنا ہو جائے گا 15 سنٹی میٹر اب اسٹرونز کیا ہوگا فارمولا سیم 1 اپون F is equal to 1 اپون P plus 1 اپون Q اب اسٹرونز یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 1 اپون F کی value سیم 1 اپون 10 1 اپون 15 plus 1 اپون Q اگر میں اس کو یہاں لے جاؤں پرانا میتھرڈ 1 اپون 10 minus کا 1 اپون 15 is equal to 1 اپون Q تو اگر ان دونوں کا سٹرونز اگر آپ LCM لیتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو LCM لے کے بتانا چاہیے اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو LCM لے کے بتاؤں تو یہ دیکھیں کہ اس کا LCM آئے گا وہ ایسے آئے گا 10 15 5 کا table 10 پہ 2 time 5 کا table 15 پہ 3 time 2 کا table 2 پہ 1 time 3 پہ نہیں جا رہا تو ایسے ہی آئے گا اسی طرح پھر 3 کا table 3 پہ 1 time تو اسٹرونز 3 2 6 اور 6 5 آپ کے پاس کیا ہو جائے گا 30 تو اس کا LCM جو ہمیں ملنے مالا ہے اسٹرونز وہ کیا ملے گا یہ 30 ملے گا 30 پہ اگر ہم دیکھیں تو 10 کا table 30 پہ 3 time اور 15 کا table 30 پہ 2 time is equal to 1 upon q اسٹرونز 3 میں سے جب 2 minus ہوتا ہے تو 1 بجتا ہے اور divided by 30 is equal to 1 upon q اس کو rearrange کریں تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 30 سنٹی میٹر اب اسٹرونز آگے چلتے ہمارے پاس 3 values complete ہو گئیں ایک q کی value 12 5 q کی value 20 i اور q کی value 30 i p 50 پہ 12 5 p 20 20 p 15 پہ 30 سنٹی میٹر اب p 10 پہ جاتے ہیں 10 پہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ p کی value اب ہم کتنی لینے والے ہیں 10 سنٹی میٹر تو اسٹرونز دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ same value لکھیں 1 upon f is equal to 1 upon p plus 1 upon q 1 upon f کی value same 10 ہے 1 upon p کی value پھر سے 10 ہے plus so اگر اس 1 upon 10 کو ہم یہاں لے آتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 1 upon 10 minus 1 upon 10 is equal to 1 upon q values دونوں same ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ lcm بھی same آئے گا 10 کا table 10 پہ 1 time 10 کا table 10 پہ 1 time is equal to 1 upon q اگر دیکھا جائے تو یہ ہو جائے گا 0 upon 10 is equal to 1 upon q for example اگر میں اس کو rearrange کروں تو یہ ہو جائے q is equal to 10 upon 0 کوئی بھی value اگر 0 سے divide ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو answer آئے گا وہ آئے گا infinity یہ بچپن میں ہم لوگ پڑھتے تھے جب چھوٹی کلاس ہوتی تھی تو کہہ دیتے تھے کہ کوئی چیز 0 سے divide ہو تو بھی اس کا answer 0 ہوتا ہے اور اگر 0 سے کوئی چیز multiply ہو تو بھی اس کا answer 0 ہوتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں ایکچول ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چار چیزیں ہمارے پاس ہو چکی ہیں یہاں پہ میٹک لگا دیتا ہوں کہ یہ ہم نے کر لیا ہے یہ بھی کر لیا ہے یہ بھی کر لیا ہے اور یہ بھی کر لیا ہے اب ہمارے پاس ایک چیز رہ گئی ہے کیا پی کی ویلیو کتنی ہے فائی سینٹی میٹر تو اسٹرونٹس لاس تک سو اسٹرونٹس لاس تک چلنا ہے ہمارے ساتھ اور اب یہ جو ویلیو آپ کے پاس ہے یہ کتنی ہے فائی سینٹی میٹر میں بڑا کنجوسی کے ساتھ بورڈ کو استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس یہ پرابلم ہم ایک ہی بورڈ میں کر سکیں تھوڑا سا اگر دیکھنے میں مسئلہ ہو تو زوم کر لیجی گا پی کی ویلیو ہمارے پاس ہے جی فائی سینٹی میٹر سننس دیکھتے ہیں کہ فائی رکھنے سے کیا ہوتا ہے ون اپ آن ایف 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 پی پلاس ون اپ آن کیو ایف کی ویلیو پھر سر ٹین ایز ایک ون اپ آن پھر فائی آجائے گا آر ایز ایک ویس ٹو سوری پلاس کا ون اپ آن کیو سن اپ آن فائی کو اگر یہاں لے جاتا ہوں تو یہ ہو جائے گا ون اپ آن ٹین مائنس ون اپ آن فائی اس ایک ون اپ آن کیو سن اگر ان کو آن سیم لیتا ہوں تو میرے پاس جو آئے گا وہ آئے گا ٹین ٹین کا ٹیبل ٹین پہ ون ٹائم فائی کا ٹیبل ٹین پہ ٹو ٹائم اس ایک ون اپ آن کیو سن دیکھتا ہے تو اس کا آن سر جو آئے گا وہ آئے گا لیکن مائنس کا ون آئے گا اور ڈیوائی 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 اپ کیا کریں گے کہ اگر اس ری ارینج کرتے ہیں تو اس کا آن سر کیا بنتا ہے مائنس ٹین سینٹی میٹر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کا امیج جو ہے وہ ورچول ہوگا ایک بات یاد رکھئے گا اسٹورون امیشہ کہ اگر کوئی بھی چیز کوئی بھی پرابلم آپ سول کر رہے ہیں ویوائی اوپ ٹرکس ریلیٹیڈ اگر اگر کیوں کی ویلیو آپ کے پاس نگٹ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ امیج جو ہے ورچول ہے سو اسٹورون آپ کا پرابلم کمپلیٹ ہوا آئی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور کچھ چیز اگر سمجھ نہیں آئی تو ضرور آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اپنی سجیشن دے سکتے ہیں اللہ حافظ و ناصر سکتے